بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد ہمارے پاس ہاں کتاب توحید کا باب نمبر چودہ ہے کہ جس کا موضوع ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اس کو پکارنا ہمارے ہاں کسی کو کسی سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا کسی سے بھی دعا کرتے ہوئے مختلف انداز ہوتے ہیں کبھی انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حاجت طلب کر رہے ہیں کچھ چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز مل جائے یہ کیا ہے یہ عام دعا ہے طلب ہے کبھی آپ کسی مصیبت میں پریشانی میں اس سے دوچار ہوتے ہیں کوئی بیماری ہے تکلیف ہے کوئی سخت قسم کی آفت مصیبت پڑی ہے آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فریاد کرنا جس کو عربی میں کہتے ہیں استغاثہ اور ہم نے اس سے پہلے سابقہ درس میں آپ کو یاد ہوگا ایک اور چیز پڑی تھی کہ آپ کو کوئی خطرہ دربیش ہو کوئی آپ کو کسی طرح کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے درپیش ہو کہ جس میں آپ کو کوئی ایسی چیز سے واسطہ ہو ایسی چیز سے واسطہ ہو جس سے آپ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکتے ہو اس کو کہتے ہیں پناہ لینا تو آپ کسی کی حفاظت میں آتے ہو کہ آپ کو بچا لیں اس کو کہتے ہیں پناہ لینا یہ سارے دعا ہی کی شکلیں ہیں دعا ہی کی شکلیں صورتے ہیں لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غیر اللہ سے فریاد فریاد کا ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی مشکل مسئیبت میں ہوتا ہے کسی تقریب میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے یا جس کو پکارتا ہے مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس چیز سے نجات دے دے بچا لے اس مشکل سے نکال دے تو یہ ہے استغاثہ جس کو کہتے ہیں تو یہ تین قسم کا ہے ایک وہ ہے جو فرض ہے ضروری ہے وہ کون سا ہے اللہ سے دعا کرنا اللہ افرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو میں یہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں اللہ نے بقیادہ حکم دیا ہے اور جو دعا نہیں کرتے اللہ کو نہیں پکارتے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے سمجھے نا اس کا معنی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اللہ سے فریاد کرنا مسلمان پر فرض ہے بلکہ دعا ہی اصل عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاؤہ والعبادہ کہ اصل عبادت ہے ہی دعا اصل عبادت ہے ہی دعا اچھا تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا اللہ سے دعا کرنا کیا ہے فرض ہے دعا کی پہلی یہ شکل کہ جو فرض ہے اور دعا کی دوسری صورت کیا ہے کہ جو حرام ناجائز بلکہ سب سے بڑا شرک ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جائے اور ہم ابھی انشاءاللہ آیتیں ذکر کریں گے ایک نہیں دسیوں آیتیں اس موضوع پر قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جس میں اس کو کھلے طور پر شرک کا کفر کا اور جہنم رسید ہونے کا اس پر بائی سنائی گئی ہے کفر اور شرک کا نام دیا گیا ہے تو دوسری شکل دعا کی وہ ہے کہ جو حرام ہے ناجائز ہے بلکہ شرک اور کفر ہے اور تیسری شکل دعا کی یا پکار کی پکار نہ کسی کو وہ ہے جو جائز ہے ابھی ہم نے کتنی ذکر کی تین ایک ہے جو فرض واجب ہے جو کس سے ہے اللہ تعالیٰ سے دوسری ہے جو حرام بلکہ شرک کفر ہے جو غیر اللہ سے ہے اور تیسری ہے جو جائز ہے نہ فرض ہے نہ حرام ہے وہ کونسی ہے ہاں جی کونسی ہو سکتی ہے کہ جب میں کسی آدمی کو کہتا ہوں کسی مدد کے لیے کسی آدمی کو پکارتا ہوں کس شخص کو پکارتا ہوں کہ جو شخص زندہ موجود ہے اور اس میں میری مدد کرنے میں ظاہری قوت طاقت موجود ہے آپ میں سے کسی بھائی کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹیبل اٹھائیے اے فلان آئیے میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھائیے عربی میں کہتے ہیں یا فلان یا محمد یا علی یا حسن یا یو بھی نام میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا قاسم سمجھے نا کہتا ہوں تو اس کو یا کے نام سے پکارتا ہوں کس لیے کہ آکے میرے کسی کام میں مدد کرے وہ آدمی میرے سامنے موجود ہے طاقتور ہے اور جو میں چیز کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ مل کر وہ کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ جائز ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے سب کو اچھی طرح کوشش کرے سمجھنے کی کیونکہ اس میں ہمارے ہم بڑے مغالتیں ہیں مغالتیں پیدا کیے جاتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع کہ غیر اللہ کو یعنی کہ پکارنے کا موضوع ہے دعا کا موضوع ہے تو ہم نے بتایا ہے کہ دعا کے اندر تین حکم ہیں ایک یہ ہے کہ فرض ہے واجب ہے کس سے اللہ تعالیٰ سے دوسرا ہے جو حرام اور کفر اور شرک ہے جو غیر اللہ سے ہے اس چیز میں پکارنا غیر اللہ کو کہ جس میں وہ مدد نہ کر سکتا ہو جس میں اس میں مدد کرنے کی طاقت قوت نہ ہو اور تیسرا ہے کہ جو کسی شخص کو پکارنا کہ جو زندہ موجود ہے اس میں آپ کی مدد کرنے میں طاقت نظر آ رہی ہے تو یہ جائز ہے یہ تین شکلیں ہیں تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں رسول کریم علیہ السلام نے شرک کے حوالے سے سب سے زیادہ جس چیز کا بیان کیا ہے وہ کیا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا ہے دعا ہے کسی کو پکارنا ہے یا کے لفظ سے یا کسی طرح سے بھی عام طور پر یا کے لفظ سے پکارا جاتا ہے جس طرح ہم یا اللہ کہتے ہیں کوئی آلی کہہ دیتا ہے کوئی آحسن یا حسین یا دستگیر یا فلان سمجھے نا اس طرح سے پکارنا تو یہ کیا ہے سب سے زیادہ قرآن و حدیث میں جس شرک کا بیان ہوا ہے وہ یہ شرک ہے لیکن عجیب بات یہ ہے میں جس سے بتایا ہے کہ ہمارے حسین میں بڑے مغالتیں ڈالے جاتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بعد لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو یا کہہ کر پکارنا شرک ہے ہی نہیں کوئی زندہ ہو یا فوت شدہ ہو کوئی بھی ہو یا کہہ کے پکار آ جا سکتا ہے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے دو تین سال پہلے کی بات ہے آپ کے قریب یہاں پر جامعہ ادریہ ہے تو وہاں پر میں اس موضوع پر بات کی تو ایک بابا جی اٹھ کر آئے ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی بھی تھے کہنے لگے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ کسی کو یا سے پکارنا شرک ہے یعنی کہ جو زندہ موجود نہ ہو فوت شدہ ہو یا اس طرح سے تو یہ کیسے ہیں میں نے کہا واقعی قرار کہتا ہے شرک میں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہوتا ہمارے پاس بقیدہ دلیلیں ہیں تو مسجد کے جو امام صاحب تھے مہرینی امام انہوں نے کہا کہ آپ ایک دلیل لے او میں مسجد کی امامت چھوڑ دوں گا ایک دلیل لے او کہ جس میں قرآن یا حدیث میں ہو کہ کسی فوت شدہ کو پکارنا یا کے لفظ سے یا فلان کہہ کر پکارنا جائز ہے شرک نہیں ہے احادیث سے ثابت ہے ذرا ایک کوئی حدیث لے آؤ اب ہم حیران ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں گے خیر انہوں نے ٹائم لیا کہ ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دو ہم نے کہا ٹھیک ایک ہفتہ نہیں مہینہ لے ہو لیکن ہمیں کوئی صحیح حدیث لہا کر پیش کرو کہ وہ قرآن کریم کی آیت لہا کر پیش کرو کہ جس میں کسی مردہ کو پکارا گیا ہو پکارنے کی اجازت ہو اچھا آئے ہمارے پاس ٹائم کے مطابق ایک ہفتہ یا دس دن جس طرح بھی ٹائم دیا تھا کہنے لگے کہ ہاں ہمیں دلیل مل گئی کیا دلیل ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم اٹھارہ ماہ کا تھا ڈیڑھ سال کا فوت ہو گیا تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہیں اور کیا فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ کہ ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غم زدہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو پکارا کیا خیال ہے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ہے یہ پکار کون سی ہے آپ کو کیا سمجھا رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو پکارا ہے کسی مدد کے لیے کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف اس کو اصل میں حقیقت بات کیا ہے اگر تو واقع ہی وہ عربی جانتے تھے عربی لغت اس چیز کو پہچانتے تھے اور صرف عربی نہیں بلکہ ہر دبان میں یہ چیز ہوتی ہے آپ بالوقات اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کسی سے مخاطب ہوتے ہو چاہے وہ زندہ نہ بھی ہو ہمارے ہاں عام طور پر کفوت ہو جاتا ہے تو رونے والے روتے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں چھوڑ گیا یہ کر گیا وہ کر گیا کیا وہ سننا ہوتا ہے وہ صرف ایک غم کا افسوس کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے صرف سمجھے نا اور یہ ہر دبان میں پائے جاتا ہر قوم کے اندر یہ چیز پائے جاتی اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سمجھے نا ایک غم افسوس کرنے کا انداز ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پہلے بھی دو بیٹے فوت ہو چکے تھے یہ تیسرا بیٹا تھا یہ بھی فوت ہو گیا تو کوئی شک نہیں کہ بیٹے فوت ہونے کا غم تو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا تو اللہ کے اندازہ ہم آتے ہیں غم کا اظہار کرتے ہوئے کہ ابراہیم اس کے بیٹے کا نام تھا کہ ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غم زدہ ہیں تو آپ نے صرف اپنے غم کا اظہار کیا لیکن وہ صاحب جو ہے اس کو دلیل بنا کر لائے کس چیز کے لیے کہ مردوں کو پکارا جاتا ہے ان سے فریاد کی جاتی ہے ہم جس فریاد کی بات کر رہے ہیں کہ کسی مشکل سے مسئیبت سے نکلنے کی فریاد اور وہ جس فریاد کو لے آئے کون سی کہ جہاں پر کوئی کہنے والا اپنے غم کا اظہار کر رہا یہ ہے بھائیوں دجالوں کا انداز کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہوتا موضوع کے ساتھ لیکن کوئی نہ کوئی لفظ مل جاتا ہے کوئی جملہ مل جاتا ہے وہ پھر اس کو لاکر یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو الجاتے ہیں بھی واقعے دیکھو واقعہ بات تو صحیح ہے اگر اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردہ بیٹے کو پکارا ہے اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو پکارا جا سکتا ہے اور جو فوج شدہ ان کو پکارا جا سکتا ہے یہ نہیں پتا کہ پکارنے کا انداز کیا ہے کہ ایک آدمی کسی فوج شدہ کو پکار رہا اس سے مدد لینے کے لیے اس سے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے اور ایک آدمی کسی فوج شدہ سے مخاطب ہے پکار نہیں رہا صرف مخاطب ہے اس کو اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے سمجھے نا اس سے اس کو ایک ایک فیصد بھی بال برابر بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے اس سے مجھے کچھ ملے گا تو دونے بہت بڑا فرق ہے اسی طرح سے اسی دعا کے موضوع پر ہی آپ یہ بھی آپ بھی خود بھی سنتے جانتے ہوں گے کہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو بزرگوں کو پکارنا جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارنا شرک ہے کیا کہتے ہیں بھی آپ کو اگر ضرورت ہو تو اپنے دوست کو نہیں بلاتے آپ کہ اے فلان میرے دوست آؤ میرے ساتھ مدد کرو باپ بیٹے کو نہیں پکارتا کہ آؤ میرے ساتھ مدد کرو جس طرح میں ابھی مثال دی ہے اس ٹیبل کو اٹھانے کے حوالے سے میں آپ کو کسی کو کہوں کہ اے فلان آؤ میرے ساتھ ٹیبل اٹھاؤ تو میں آپ سے مدد لے رہا ہوں مدد کے لئے آپ کو پکار رہا ہوں تو جس طرح ہم مدد لے رہے ہیں دوستوں سے بھانیوں سے بیٹے سے باپ سے تو اللہ کے ولیوں سے مدد لینے میں کیا مشکل ہے ہاں یہ ہے ان کا انداز اور یہ آج کا نہیں پرانا چلا رہا ہے اللہ ماتا یہود و نصارہ کے حوالے سے لِمَتَلْ بِسُورِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کیوں تم حق اور باطل کو گڑھ مڑ کرتے ہو خلط ملت کرتے ہو کہ ایک چیز سچی ہے حق ہے اور دوسری چیز جھوٹی ہے غلط ہے دونوں کو اس انداز سے مکس کیا اس انداز سے دونوں کو ملایا کہ سننے والے کو جو باطل ہے وہ بھی حق نظر آئے یہ ہے ہر دمانے کے آج کے بعد یہود و نصارہ اسلام سے پہلے کے باتیں ہیں اللہ ان کا قرآن کریم ان کا بیان کر رہا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو تو یہ کام آج کا نہیں بہت پرانا چالا رہا ہے لوگوں کو الجھانے کے لیے ان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے ان کو جو ہے اس طرح کے چکروں میں ڈالنا کہ دیکھو اگر دوستوں سے مدد لیتے ہو بھانیوں سے مدد لیتے ہو تو اللہ کے ولی سے مدد لینا کیا مشکل ہے اس لیے ہمیں پہلے ذکر کیا ہے کہ دعا مدد لینا یا دعا کرنا اس کے تین حالتیں ہیں ایک اللہ سے دعا ہے جو فرض ہے مسلمان کو کرنا چاہیے اللہ نے حکم دیا اس کا اور جو دعا اللہ سے نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے اور دوسری وہ دعا جو غیر اللہ سے کی جاتی ہے اس چیز میں جو اس کو کرنے پر قادر نہیں ہے جس میں اس میں کرنے کی طاقت نہیں ہے جو شرک ہے کفر ہے اور تیسا جو کسی ایسے آدمی سے بدد مانگنا دعا کرنا جو اس کو دعا کرنے سے مراد ہے اس کو بکارنا کہ جو آپ کے سامنے زندہ موجود ہو اور اس میں ظاہرا طاقت نظر آتی ہو آپ کے مدد کرنے پر تو یہ تین حالتیں آئیے اب دیکھیں اس موضوع پر دسیوں آئیتیں ہیں ایک دو آئیتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورہ یونس کی آیت ہے وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا الَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ کہ اللہ کے سوا مِنْ دُونِ اللَّا اللَّهِ کے سوا اور اللہ کے سوا بھی میں پھر جات دلاتا ہوں پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے سوا ہے وہ دون اللہ ہے وہ غیر اللہ ہے سمجھے نا اللہ کی ذات کے سوا جو بھی کچھ ہو کوئی اللہ کا نبی ہو کوئی اللہ کا رسول ہو کوئی اللہ کا ولی ہو کوئی اللہ کا بزرگ ہو کچھ بھی ہو کوئی جن ہو یا انفرشتہ ہو کچھ بھی کیونہ ہو سب ہی اللہ کے سوا ہیں اللہ کے علاوہ ہے اللہ کی ذات ہے باقی سبھی کون ہیں اللہ خالق ہے رب ہے باقی سبھی اس کے بندے ہیں تو دون اللہ کے لفظ جہاں بھی آئے گا اس کے مراد اللہ کی سوا جو بھی کچھ ہے تو اللہ کی سوا نہ پکارو مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں نہیں کہتا قرآن ہے آپ کے سامنے اللہ ماتا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو آپ کا فائدہ نقصان کرنے پر قادر نہیں ہیں اللہ خود فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو تمہارا نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ آگے اس کا انجام دیکھی نتیجہ آئے دیکھی اللہ کو غیر اللہ کو پکارنے کا نتیجہ کیا ہے فَإِن فَعَلْتَ اگر تم ایسا کر لیتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو فَإِنَّكَ إِذَمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ پس بے شک تم پھر یقیراً ضرور ظالموں میں سے ہو انہ کا لفظ تاقید کریے کہ ضرور تم پھر ظالموں میں سے اور ظالم سے مراد یعنی یہاں پر جہاں بھی عقیدے کے توحید کے موضوع پر ظلم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد شرک ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو مشرک ہو جاؤ گے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ خود فماتا ہے اور کس کو مخاطبہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سبق عموز یہ موقع ہے ہمیں سمجھنے کا کہ اگر نبیوں کے امام جہانوں کے سردار جن کا اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچہ عالی مقام ہے اگر وہ ہستی شرک کر بیٹھے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار بیٹھے تو اللہ ماتا ہے کہ تم اگر ایسا کر بیٹھو تو شرک مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے تو ہم اور آپ اگر یہ کام کر لے پھر کیا ہوگا سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز معاف نہیں کہ اگر آپ بھی یہ کام کر بیٹھے تو اللہ ماتا ہے کہ نبوت رسالت ہر چیز سے نکال کر تم تم کو مشرکوں میں سے کر دو گا اس کے بعد اللہ تعالی حقیقت بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مسئیبتیں ٹالتا ہے مشکلات دور کرتا ہے تم کو تنگیوں سے نکالتا ہے تو کون ہے اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی سی تکریف مسئیبت میں ڈال دے کوئی اس مسئیبت کو دور کرنے والا اس مشکل کو ڈالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کے مدے مقابلہ اللہ تعالی تم پر کو نعمت کرنا چاہے تو تم پر کو فضل کرنا چاہے تو اللہ کے اس نعمت فضل کو بھی کو روکنے والا نہیں ہے یہ بھائیو اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے نہ کو اس کو روکنے والا ہے اور نہ ہی اسے کو پوچھنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ جس کو چاہتا ہے جو اس کے ساتھ کرتا ہے اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے دوسری آیت ترہا غور سے دیکھئے سورة انقبود کے آیت ہے سمات اللہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ ہستیاں وہ بذرگ ولی وہ نبی رسول الَّذِينَ الَّذِينَ کا لفظ کس کے لئے آتا بھائیو دن باجوں کو عربی کے تھوڑ بہت سمجھ بوجھا رہا وہ جانتے ہیں کہ الَّذِينَ کا لفظ عربی کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے اقل مند چیزوں کے لئے اور وہ بھی مذکر جو میل چیزیں ہوتی ہیں فی میل کے لئے نہیں اقل مند چیز اور میل مذکر چیز اور میں کس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ شرک پھیلانے والے قبر پر اصل لوگ ایک پر آپے گھنڈا کرتے ہیں کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا ہے وہ بتوں کا شرک ہے قرآن نے جس شرک کا رد کیا ہے کہ جن مشرکوں کا بیان کیا ہے ان کی مضمت کی ہے وہ کون ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ سر سر بھائیو جھوٹ ہیں کوئی دنیا میں آج تک ایسی چیز نہیں پوجی گی کہ جو صرف پتھر ہی ہو صرف بت ہی ہو اس کے پیچھے کوئی اس کے بیکرون نہ ہو سمجھے نا نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جب سے شرک شروع ہوا ہے شرک کب شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت سے لے کر جب سے شرک کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک صرف کوئی پتھر درخت ایسے نہیں پوجا گیا ہر مورتی کے پیچھے ہر بدھ کے پیچھے ان کے پیچھے اس کے بیکرون ہوتی ہے بیکرون کیا ہے کہ یہ بدھ جو ہے یہ فلاں کی مورتی ہے فلاں ہستی فلاں ولی فلاں مدرگ فلاں یہ اس کی اور بعض چاند سورج کی ستاروں کی پوجھنے والوں نے انہوں نے اس کے چاند سورج کے بدھ بنا لیا اس لیے خالی صرف پتھر کی کوئی پوجھا نہیں کیا آج تک کسی نے حتیٰ کہ آپ کے زمانے کے جو قریش مکہ کے رہنے والے قریش کے لوگ وہ بھی ایسا تھے آپ کے زمانے کے بتوں کو پڑھ کر دیکھئے لات منات حبل اس طرح کے نام آتے ہیں نا بتوں کے سب ہی کی اٹھا کر دیکھئے اور ہمیں پہلے پڑھا بھی ہے کچھ بہا پہلے یہ سب ہی ان کے ہاں کو بزرگ تھے نیک بندے تھے جو فوت ہو گئے تو انہی کے نام کے بت بنا لی کہ فلان کا بت ہے فلان کا بت ہے فلان کی مورتی ہے ان کی شکروں میں بنا لی یا ان کے نام کے بنا لی مقصد کیا ہے کہ ہر مورتی کے پیچھے بیک گرونڈ ہے آج بھی آپ ہندوں کو جا کر دیکھئے ہندوں کے ہاں جن بتوں کی پوجہ ہوتی ہے آپ پوچھو بھی یہ پتھر ہے یہ تو آپ پوجہ کیوں کر رہے ہو کہتے ہیں نہیں نہیں پتھر نہیں ہے یہ فلا بزرگ ولی جو بھی اس کے نام کو نام دیتے ہیں اس کی مورتی ہے کسی ہندو سے جا کر پوچھے آج لیکن یہ صرف لوگوں کو الجانے کے لیے جہاں سا دیا جاتا ہے کہ مشرق جن بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ تو بت تھے قرآن میں جن اپنی شرکہ دیکھ رہا ہے وہ تو بتوں کا تھا اللہ ماتے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ اِنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ كَلَفَذْ کہ وہ ہستیاں وہ بذرگ وہ ولی وہ رسول وہ نبی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہاں وہ کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا وہ تمہارے لئے کسی طرح کا کوئی روزی رزق نہیں اس کے مالک نہیں ہے تم کسی کو داتا کہہ رہے ہو کسی کا تم نے نام گنجبک شرکھا ہوا ہے عرصہ کے نام تم نے دیئے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے کسی طرح کی روزی دینے کے مالک نہیں ہے تمہیں روزی کیا دیں گے وہ تو خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے دوسری آیت میں اللہ ہم آتا ہے مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیر وہ تو تنکے کے مالک نہیں ہے قِطْمیر کیا ہوتا ہے خجور کی گھٹسی کے اوپر ایک تو خجور کھاتے اوپر جو ہوتی ہے ایک خجور کی گھٹسی کے ساتھ ہی بالکل حلکہ سا سفید سا چھلکہ ہوتا ہے حلکہ سا وہ کھانے مانے کے کام نہیں آتا کسی کام نہیں آتا تقریب وہ گھٹسی کے ساتھ اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے قِطْمیر کہ وہ تو اتنے سے ہلکے سے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو تو یہاں پر بھی علماتا ہے لَا اِمْلِكُونَ الْاكُمْ رِزْقَ کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کو پکارتے ہو وہ تمہارے کسی طرح کی روزی رزق کے مالک نہیں ہیں نہ دے سکتے ہیں نہ ان کے پاس کو ملکیت ہے فَبْتَوْ عِنَّ اللَّهِ رِزْقَ تو پھر روزی کہاں سے تلاش کرو بھئی کس سے مانگنی ہے اللہ سے ہاں وہ ہے مالک الملک وہ ہے خزانوں کا مالک وہ ہے رزاق روزیاں دینے والا وَعْبُدُوْهُ اسی کی عبادت کرو وَشْكُرُوْ لَهُ اور اس کا شکر ادا کرو اِلَئِهِ تُرْ جَعُونَ تمہیں کو اس کی طرف لوٹنا ہے اور تیسی آیت میں سورة حقاة میں اللہ تعلماتا ہے وَمَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ عَضَلُّ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے اس سے بڑا کون گمراہ ہے کون مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ جو قیامت کے دن تک اس کی پکار نہیں سن سکتا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں نہیں کہتا اللہ ہم آتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے کہ جو ان کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک ان کی پکار سنتے ہی نہیں ہیں سن سکتے ہی نہیں ہیں قیامت تک یہ نہیں کہ آج یا کل یا ہفتے مہینے بعد سال بعد بلکہ قیامت تک نہیں سنتکتے تو قیامت تک ان کی دعا سنتے ہی نہیں ہیں سن سکتے ہی نہیں ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ ان کو تو خبر ہی نہیں کہ ہم سے کوئی دعا بھی کر رہا ہے فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے ان کے تعلق ختم ہو گیا اب ان کو نہیں پتا دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں پکار رہا کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کچھ بھی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ان کو تو توہاں پتا ہی نہیں کہ ہمیں کو پکار بھی رہے گا نہیں پکار رہا عجیب بات ہے اللہ فماتا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کو پکار رہا ہے اور ادھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں جو مانگو دیتے ہیں عجیب بات ہے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگی سچا قون ہے دونوں میں ایک طرف رب کائنات کا فرمان ہے ایک طرف قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا اور دوسری طرف ہمارا کم اللہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں اور دیتے بھی ہیں جو مانگو مل جاتا ہے اور باوقات باوقات نہیں بلکہ ہمیشہ آپ کو لاکر دلیلیں دیں گے کہ میں فلانے اس طرح کی چیز مانگی اس کو مل گئی فلانے یہ چیز مانگی اس کو مل گئی جھوٹے قصے کہانیاں بنائے ہوئے اس طرح کی چیزیں عام ہیں جھوٹے قصے کہانیاں بنائے ہوتے ہیں کہ فلانے یہ چیز مانگی فلان جگہ سے اس کو مل گئی ہاں بعض اوقات مل جاتی ہیں لیکن یہ نہیں کچھ سے ملی ہے آپ کو کچھ یاد ہوگا چند دست پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدمی اس طرح کا کچھ شرک کا کام کر کے بھی اس کو کچھ نہ کچھ فیدہ ہو جاتا ہے فیدہ کیوں ہوتا ہے اس کے پیشے ہم نے تین سبب بیان کیا تھے یاد ہوں گے آپ کو یاد تو یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان ہوتے ہیں ایسی جگہ پر کسی درگا سے کسی قبر سے کسی نے کچھ مانگا اور وہ وہاں اس کو مل گیا وہاں پر شیطان ہوتے ہیں لاکر دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ بنے کہ واقع ہی اس درگا سے ملتا ہے ابھی یہ اللہ کے ولی دیتا ہے ہاں مل جاتی چیز بات اوقات لیکن دینے والا وہ فوت شدہ نہیں ہے اس کو اللہ ماتا ہے وہ تو سنی نہیں رہا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اب پتہ ہی نہیں پھر دے گا کہاں سے وہ دے گا کون شیطان وہاں پر بیٹھے ہوئے جو مجاور ہیں وہاں پر شیطان رکھے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور اسی لیے وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی قبر کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس قبر کو ہاتھ لگاتا ہے وہ قبر وارے بزرگ کو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو کوئی توحید پرستود کو پتہ تھا کہ قبر والا کیا ہاتھ پکڑے گا سارا جھوٹ ہے اس نے ہاتھ لگایا ہاتھ واقعہ پکڑا گیا تو اس نے عوض بلہ پڑا اور ساتھ ہی جوتہ اتار لیا عوض بلہ پڑتا رہا جوتے مارتا رہا ہاتھ پھر چھوڑ دیا پھر نہیں پکڑا گیا شیطان تھا نا عوض بلہ پڑا شیطان بھاگ گیا تو یہ ہے کام اس لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے مصر کا واقعہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے ایک مشرق گمرہ کن شخص جو ہے مرہ فوت ہوا تو اس کے پیروکار اس کے مرید بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اس کا جنادہ لے کر چل رہے تو جنادہ جو ہے لوگ نہیں اٹھائے ہوئے جنادہ لوگ اوپر اوپر جا رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اس کا جنادہ اٹھائے ہوئے ہیں پرلے درجے کا مشرق اور بذتی اور فشتے اس کا جنادہ اٹھانے آگئے ہیں تو کیا ہے یہ جن شیطان ہوتے ہیں اور آپ کو واقعہ سنایا تھا عبداللہ بن مسعود کا واقعہ کہ ان کی بیوی کیا کہتی ہے کہ میں میری آنکھ پھڑکتی ہے فلان یہودی کے پاس جاتی ہوں وہ مرے پر کوئی دم ضرورت کرتا ہے آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ وہ یہودی کے دم سے نہیں ہوتی وہ شیطان ہوتا ہے تمہاری آنکھوں پھڑکا رہا ہوتا ہے جب یہودی اس پر کوئی شرکیاں منتر پڑتا ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور پھڑکانا بند کر دیتا ہے یہ کام ہے سلام تو بعض اوقات شیطانوں کی طرف سے ہوتی یہ چیزیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے عدمیش ہوتی ہے اور بعض اوقات اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کوئی خاص وقت اور اس وقت وہ چیز ہو جاتی ہے تو علاقلہ حال یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اللہ ماتا ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے ہم سے کوئی دعائیں کر رہا ہے جل کو تم پکارتے ہو اچھا ان کے پکارنے والوں کی اللہ کے ولیوں بذرگوں جو پکارتے ہیں ان کے یہ بھی ہوتی ہے کہ ولی بذرگ قیامت کے دن بھی ہم کو بچا چھوڑا لیں گے اللہ سے ہم کو چھوڑا لیں گے ہمیں کس حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود ہی ہم کو بچا لیں گے اللہ ہم باتا ہے کہ ذرا سنیے قرآن بھائیو سنیے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھائیو قرآن سمجھئے قرآن کا معنی دیکھئے قرآن کا ترجمہ پڑھئے آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے عقیدہ کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا لوگوں کو کٹھا کیا جائے گا تو جن ولیوں کو یہ پکارتے ہیں جن اللہ کے بذرگوں کو پکارتے ہیں مکانو بی عبادتهم کافرین اور یہ آج جو ان کو عبادتیں کر رہے ہیں ان چیزوں کا ویسے وہ انکار کرے گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کہ پکارتا تھا نہیں پکارتا تھا یہ ہے قرآن اور اسی طرح کی آیت جو ہے اس سے زیادہ معنی خیض انداز سے اللہ تعالیٰ سورة فاطر میں ذکر کرتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے بھی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی تنکے کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری دعا سنتے نہیں ہیں اور اگر فرد کر لیا جائے سن لے تو جو تم نے مانگا ہے تم کو دیتے نہیں ہیں دے نہیں سکتے اس آیت کے آخر میں اللہ کیا ہماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے باخبر ہے فلان اللہ کا ولی فلان اللہ کا نبی فلان اللہ کا رسول دنیا سے چلا گیا اب لوگ اس کو پکارتے ہیں اس سے فریادے کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں کیا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اللہ ماتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا کیا وہ کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اللہ ماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا نہ وہ سنتا ہے نہ اس کے پاس دینے کا کوئی اختیار ہے نہ دینے کی کچھ چیز ہے نہ دیتا ہے اللہ ماتا ہے کہ میں جو خبیر ذات ہوں مجھ سے بہتر تم کو خبر نہیں دے گا کوئی اس لیے بھائیو ہم وہی بات کر رہے تھے ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہمارے گمراہ کن قسم کے ملہ ہیں کہ جو کہتے نہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور جو مانگو مل جاتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے یا مولی کی بات کو جھٹلانا ہے اللہ کی بات پر یقین کرنا ہے یا مولی کی بات کیونکہ دونوں کے باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ سچا ہے اور یہ گمراہ کن ملہ جھوٹا ہے اور اگر ملہ کو سچ مانتے ہو تو پھر اللہ کو جھٹلانا پڑے گا خود نتیجہ دیکھئے اس کا تو یہ ہے اسی طرح اس کے بعد اس کے بعد والی آیت میں ناماتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کے انداز سے بیان کرتا ہے بتاؤ ذراک کون ہے کہ جو کسی مجبور حال کی جو مشکل میں پڑا ہو کسی مصیبت زدہ کی دعا کو پکار اس کی پکار کو قبول کرتا ہو کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کی پکار کو قبول کرتا ہو دعا کو قبول کرتا ہو کرتا ہو اور اس کی مصیبت تکریف کو ٹالتا ہو اور تم کو زمین کے جانشین مناتا ہے یعنی سمدر میں کشتی پھنس گئی موجوں کے درمیان میں آگئی ڈوب رہی ہے اللہ ماتا ہے کہ اب اس وقت کون ہے تمہاری کشتیوں کو بچانے والا ہاں اس وقت وہ اللہ ہی ہے وہ جو تمہاری کشتیوں کو بچاتا بھی ہے تمہاری مشکل مصیبت کو نکالتا بھی ہے اور تم کو زندہ سلامت نکال کر سمدر کے کنارے پر لے آتا ہے وَيَا جَالُكُمْ خُلَافَةُ تم کو زمین کے جانشین منانے کا مانا کہ تم کو زندگی دیتا ہے اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی اللہ دوسرہ بھی ہے قَلِيْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت تھوڑے ہو جو نصیرت پاتے ہو اور آخر میں حدیث بیان کرتے ہیں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ سرسم کے زمانے میں ایک منافق تھا منافق جو اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دین کا دشمن ہے اندر سے لوگوں کو تنگ کرتا تھا پریشان کرتا تھا تو بعض صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دوسرے سے مشغل کرتے ہوئے کہ آئیے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں آپ سے فریاد کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ سے فریاد کریں تاکہ آپ اس منافق سے ہم کو بچائیں تو جب انہیں آپ سے فریاد کرنے کا یہ لفظ استعمال کیا قومو نستغیث بی رسول اللہ حدیث کے جو الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ اوہ ہم اللہ کے نبی سے فریاد کریں تاکہ اس منافق کے شرطیں بچائیں تو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہو لا يستغاث بی کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی فریاد کس سے کی جاتی ہے صرف اللہ سے کی جاتی ہے فریاد اللہ سے کی جاتی ہے مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی اب حالانکہ یہاں پر دیکھا جائے تو اس منافق کے شرط سے بچانا آپ سرسل مسلمانوں کے کون ہیں آپ صرف نبی رسولی بلکہ آپ حکمران ہیں اور آپ چاہتے تو اس منافق کا سر بھی اڑوا اس کی گردن مرواتے اس کو اس کا قتل کرا دیتے آپ ایسا بھی کروا سکتے تھے لیکن صحابہ نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے استغاثہ کریں اللہ کے نبی سے فریاد کریں آپ کو یہ لفظ پسند رہایا آپ نے ان کو روکا کہ نہیں یہ فریاد صرف اللہ سے ہے یہ فریاد صرف اللہ سے کرنا چاہیے اور اس صرف ایک موقع نہیں کتنے موقعوں پر آگے ہم پڑھیں گے بھر کے خاص طور پر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصا کہ آپ معمولی قسم کا اگر کہیں شرک کا شبہ بھی پیدا ہوتا لوگوں کو وہیں پر روک دیتے اس لفظ کہنے سے روک دیتے اس سے منع کر دیتے بھر ایسا لفظ بولنا ہی نہیں ہے ایسا لفظ کہنے ہی نہیں ہے اس طرح کی میں جسے بتایا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ دسیوں آیات قرآن کریم کی جو اس موضوع پر آتی ہیں دوسری آیت میں یہاں پر بھی اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے اور اللہ تعالیٰ ماتے ہیں اب یہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دعا کسی کو پکارنا کہ یہ عبادت ہے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ پکارنا دعا کرنا عبادت ہے یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے بس تو یہاں پر یہ بھی غلط فہم دور کریں کہ دعا اصل عبادت ہے یہی ہم نے پہلے ذکر کی وہ حدیث آپ ماتے ہیں اصل عبادت ہے ہی دعا اصل عبادت ہے ہی دعا اب عبادت کے اپنے دعا کے عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جارہا حکم دیا ہے دعا کرنے کا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے میرے بارے پوچھے تو بتا دو کہ میں اب بڑا قریب ہوں فَلِيَسْتَجِبُوا لِي مجھ سے دعائیں کریں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي ماں رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کتنی آیتیں ہیں یہاں پر بھی اللہ ماتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آجزی کسا کرتے ہوئے گرگراتے ہوئے وَدُعُوهُ خَوْفُمَتَمَعَ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ اس کو پکارو اللہ کا ڈر خوف کرتے ہوئے دارو اس کو امید رکھتے ہوئے کتنی آیتیں ہیں اور اللہ تعالی جب بھی جس چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ کا حکم کیا ہے وہ کیا ہے وہ عبادت ہے اللہ کا ہر حکم وہ کیا ہے عبادت ہے کیونکہ اللہ حکم ہی اس چیز کا دیتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندے یہ چیز کرے اور ہم عبادت کے بارے پڑھائے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی جس پر خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے یہ عبادت ہے تو خیر یہ تھا ہمارا موضوع آج کا کہ جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسی چیز میں جس میں اس کے پاس وہ کرنے کی طاقت نہ ہو ظاہری سبب نہ ہو یہ کیا ہے شرک ہے اور بلکہ بڑا شرک ہے اور قرآن کریم نے سب سے زیادہ اسی شرک کو بیان کیا ہے شرک کی سب سے بڑی شکل صورت یہی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اس کے مسائل دیکھ لیں کہ پہلا مسئلہ دعا پکارنا عام ہے اس سے غاصہ فریاد کرنا خاص ہے جسا ہم ذکر کیا ہے نا دعا بھی اور اس سے دعا کے لفظ عام ہے کہ آپ کو چیز مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں یہ دعا ہے لیکن اس سے غاصہ کیا ہے فریاد کرنا کسی مشکل سے نکلنا کسی مسئلہ سے نکلنا آیت مبارکہ غیر اللہ کو پکارنا اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے شرک اکبر اس کا مطلب کہ شرک اصغر بھی ہے ہاں شرک کے بھائی دو قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر وہ ہے جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ کا حق کسی بندے کو دینا جو اللہ کا حق ہے کسی بندے کو دے دینا یہ شرک اکبر ہے اور شرک اصغر کیا ہے کہ حق اللہ ہی کا اس ہی کو دے رہے ہیں لیکن بندوں کو ساتھ شریک کر رہے ہیں نماز پڑ رہے ہیں اللہ کے لئے لیکن ساتھ دل میں یہ بھی کہ لوگ بھی دیکھیں تاکہ خوش ہو جائے تاکہ لوگ تعریف کریں صدقہ خیرات کر رہے ہیں تاکہ اور مقصد جو ہے اللہ کی راہ میں دے رہے لیکن ساتھ دل میں ہے کہ لوگ بھی دیکھیں تاکہ نام لگ جائے تو یہ ہے شرک شرکِ اسغر چھوٹا شرک لیکن چھوٹا ہونے کا مانا بھائیو یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے واقعی ہے ہاں وہ اکبر کے مقابلے میں چھوٹا ہے سمجھے نا ورنہ علماء ماتے ہیں کہ شرکِ اسغر بھی بڑے سے بڑے گناہوں میں سے بڑا ہے چوری زنا بدکاری سے بڑا ہے شرکِ اسغر بھی یعنی آدمی چوری کر لے زنا کر لے شراب پی لے سود کھا لے یہ ساری گناہ ہیں لیکن شرکِ اسغر سے چھوٹے گناہ ہیں شرکِ اکبر ان سے بڑا ہے اور تو پھر شرکِ اکبر کی طرح بڑا ہوگا تو اسی لیے آپ سے جب پوچھا کہ اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ کیا فمایا الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے شرکِ اکبر ہے چوتھا مسئلہ نیز ثابت ہوا کہ اگر کوئی انتہائی بدرک بندہ بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے فریاد کر لے تو وہ یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کیا کہ اے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اللہ کے سوا کی اور کو پکار ہوگے تو ظالموں مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے اس باب میں ملاتد و من دون اللہ سے بعد والی آیت وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ کی تفسیر معلوم ہوئی غیر اللہ کو پکارنا دنیا میں کچھ نفع بخش نہیں دیتا اور پھر یہ کفر بھی ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ دنیا کے اندر بھی نہیں ہوتا اگر فائدہ بھی ہوتا ہے تو جس طرح میں ابھی ہم ذکر کیا اس لئے حال سے ہوتا ورنہ ممکن نہیں کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ ماتے کہ تم کون سے کچھ ملتا نہیں اور ہمیں کچھ مل جائے ایسا نہیں ہوتا اور ساتھ سے کفر بھی ہے شرک بھی ہے اور اتنا تیسی آیت کی تفسیر بیان ہوئی فَبْتَغُوا عَنْدَ اللَّهِ رِزْقِ کہ روزی رزق اللہ سے تلاش کرنا چاہیے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے روزی مانگنا ایسے ہی ناجائد ہے جیسے اس کے سوا کسی اور سے جنت مانگنا ناجائد ہے یہاں کیا خیال ہے کسی غیر اللہ کو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے ایسے ہی کہتے ہیں کسی غیر اللہ سے روزی مانگنا بھی ایسے ہی ناجائد ہے کیونکہ نہ جس طرح اس کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے اس کے ہاتھ کے روزی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں اسی طرح مَنْ عَدَلُّ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے اس آیت کا بھی پتا چلا کہ سب سے بڑی گمراہی کائنات کی کونسی ہے اللہ کے سوا اور ان کو پکارنا جو شخص کسی غیر اللہ کو پکارے اس سے فریاد کرے تو اس سے بڑھ کر گمراہ نہیں جن غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کے پکار سے بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے اس کے پکار سبک کے سبک قیامت کے دن ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے غیر اللہ کو پکار ندر حقیقت ان کی عبادت ہے جس نے ہم نے بادے کیا ہے جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن ان کی عبادت اور پکار کرنے کا انکار کریں گے ان امور کی وجہ سے ہی انسان سب سے ادیدہ گمراہ کہلاتا ہے اس باب میں امیجیب المتررہ کی تفسیر بیان ہوئی حیران کون بات یہ ہے کہ بتوں کی پجاری بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پریشان لاچار کی پکار کو صرف اللہ سنتا ہے ہاں یہاں پر دیکھئے اس آیت کے اندر اللہ نے چیلنج کے انداز سے اس آیت کو بیان کیا صورت نمل کی آیت ہے اللہ ہم آتا ہے چیلنج کرتے ہوئے کافروں سے مشرقوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ذرا کہ کون ہے جو تمہاری پریشان مجبور حال کوئی دعا کو سنتا ہو تو کیا خیال ہے اس وقت کے مشرقوں نے کہا نہیں ہمارے سنتے ہیں کیا خیال ہے اس وقت کے مشرقوں نے کوئی اس طرح کا جواب دیا قرآن میں کہ نہیں وہ تو سنتے ہیں بھی جس کے بارے میں تم چیلنج کرے وہ تو سنتے ہیں قرآن نے کوئی ایسا چیلنج دے کر نہیں کیا بلکہ مشرقوں کی خاموشی اللہ نے چیلنج کیا آگے مشرقوں کو کوئی جواب نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اس زمانے کے مشرق بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ واقعی ہی اگر دعائیں سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے اگر مشکلوں سے مصیبتوں سے کوئی نجات دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے لیکن فرق ہے سابقہ زمانوں کے مشرقوں کو اور آج کا آج کے مشرقوں سے بات کرو ذرا ان کو چیلنج کرو ذرا کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا یہ واقعی سنتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ سو طرح کی دلیلیں پیش کر دیں گے کہ نہیں سنتے ہیں اور ایسے سنتے ہیں اور ویسے سنتے ہیں سمجھے نا لیکن سابقہ زمانوں کے مشرق بڑے سفیدے سادے ہوتے تھے ان کو کچھ زیادہ بل پیش نہیں آتے تھے زیادہ ہجتے دلیلیں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی اس لیے آگے سے یا تو یہ کہتے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں یا پھر آگے سے خموش رہتے قرآن نے دو ہی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کبھی ان کی حجتے تابعیلیں دوسری تیسری نہیں آئیں لیکن آج آپ کو بقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی مل جائیں گی بڑی بڑی کتابیں جس میں انہوں نے ایک ایک شرق کو ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ شرق نہیں بلکہ یہ توہید ہے بلکہ یہ ایمان ہے اور یہی سے ہمیں جس چیز کا انداز ہوتا ہے بھائیو کہ ہمیں اس عقیدہ توہید کو بڑی گہری نظروں سے پڑھنے کی دیکھنے کی جاننے کی ضرورت ہے برنہ آدمی جس انداز سے آج کے دور کی گمراہیاں ہیں اگر اس کا گہرائی سے علم نہیں ہوگا تو اس طرح کے شرق کے ساتھ بیہ جائے گا اس طرح کے فتنوں کے ساتھ شکار ہوگے وہ ان کے گمراہ ہو جائے گا اس لئے ضرورت ہے آج اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھیں جاننے کی اور آخری فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر گلشن توہید کی حفاظ فرمائی اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدو احترام ملہوظ رکھنا چاہیے اس کی تعلیم بھی آپ نے دی بارک اللہ فیق مجزاک اللہ خیر